موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جادو اور نظرِ بد کی علامات کے بارے میں جانیں گے دوستو چاہے آپ جادو اور نظرِ بد پر یقین رکھتے ہوں یا نہیں ہمارے اجتماعی شعور میں ان کی پائے دار مجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں جادو کا ایک لمس شامل کرتا ہے جادو اور نظرِ بد صدیوں سے انسانی ثقافت کا حصہ رہے ہیں جنہیں اکثر پر اسرار قوتوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے روحانی علوم کے ماہرین نے ان کی چھتیس علامات بتائی ہیں اگر آپ میں بھی کوئی ایسی علامت مسلسل پائی جا رہی ہو تو اس کا بروقت علاج کروائیں نمبر ایک بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس کا کلیر آنا نمبر دو جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور بہت تھکاوٹ محسوس کرنا نمبر تین طبیعت میں چٹچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا نمبر چار چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا نمبر پانچ رشتہ داروں اہلِ غانہ اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جگڑے پیدا ہو جانا نمبر چھے ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہے نمبر سات انجانہ سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا نمبر آٹھ موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا یا کل مر جاؤں گا نمبر نو دماغ کا معوف ہو جانا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا نمبر دس محسوس کرنا کہ یہ کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہہ لوایا جا رہا ہے نمبر گیارہ گھر والوں بیوی بچوں والدین بہن بائیوں سے نفرت محسوس کرنا نمبر بارہ غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا نمبر تیرہ سر سینے کمر کے نچلے حصے یا کندوں میں دباؤ بوجھ اور درد محسوس ہونا نمبر چودہ جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا میدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا نمبر پندرہ مطلی آنا یا کہہ آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا نمبر سولہ پاؤں کی ایڈیوں اور پندلیوں میں درد بنا رہنا نمبر سترہ آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا نمبر اٹھارہ سانس لینے میں تنگی محسوس کرنا اور دھل کی دھڑکن کا تیز ہونا نمبر انیس سستی کا عادی ہو جانا اور کسرت سے جمائیاں آنا نمبر بیس سانس بہت زیادہ پھولنا اور کسرت سے نیم کا آنا نمبر اکیس نماز قرآن آزان وغیرہ سے کراہت و تنگی محسوس ہونا نمبر بائیس دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا مسجد میں جانے سے گھبرانا نمبر تیز دل کا تنگ پڑنا بیت الخلا میں دیر تک ٹھہرنا نمبر چوبیس گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا نمبر پچیس بلا وجہ رونے کو دل کرنا گھر میں دل نہ لگنا نمبر چھبیس بے چین رہنا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے نمبر ستائیس جسم میں کٹ لگنا خون کے چھینٹے گرنا نمبر اٹھائیس بالوں اور کپڑوں کا کٹنا خواب میں پانی خون یا جانور نظر آنا نمبر انتیس ہفتے میں ایک دن بدبو یا خوشبو کا محسوس کرنا نمبر تیس کاروبار کا اچانک بند ہو جانا نمبر اکتیس بعض لوگوں کی چہرے برے نظر آنا نمبر بتیس ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا نمبر تینتیس یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا نمبر چونتیس رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا نمبر پینتیس اچانک سوئی کیسی چوبن محسوس کرنا نمبر چھتیس چلتے بھٹتے آہٹ محسوس کرنا محسوس کرنا